میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم احمدیوں پر بہت سے ابتلاع کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا ہم پر ابتلاعوں اور مسائب کی آندیاں چلیں گے اور ہم کئی امیدوں سے بھی نصیب کیا جائیں گے کیا یہ دین کی راہ میں ہے یا انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسی شدت سے ازمایا جائے گا حضرت مسیح محمد علیہ السلام جب فرماتے ہیں تو وہ نبی جب کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ دین کے لئے کہتا ہے اگر احمدیوں پر اگر کوئی افتلاع ذاتی طور پر بھی آتا ہے انفرادی طور پر آتا ہے ذاتی طور پر نہیں انفرادی طور پر تو وہ بھی اومن دین کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے جو اتر میں قانون جو فساد ہوا جو جھوٹی کہانی بن آگے انہوں نے زبانیں ٹانگ کے دکھانے شروع کر دیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کی زبانیں کانتی اور بکرے کی زبانیں لے کے پھرتے تھے ہم لوگ انیورسٹری میں تھے تو ہمیں نکال دیا ہم سوان جمارہ جلا دیا گئے تو ہمارے دردکوں کو مارا بھی ہم بھی میں بھی قابو آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے بارال لیکن اور آئے تو یہ اقتداء جو انفرادی طور پر ہوئے اور اس کا صدمہ بھی بڑھا ہوا تو اس میں دو دین کی خاطر آئے تھے تو حضرت مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اقتلاء آئے ہیں اور جب دعویٰ کیا اور مانا غلاموں نے تو ایک دفعہ جس طرح علیہ وسلم کا قصہ آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ابو جہل ان کو حضرت جاسر کو اور ان کی بیوی کو اور بچوں کو مار رہا تھا بڑا شدت سے اور بہت مجبوری کی حالت تھی کچھ کر نہیں سکتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلیہ وسلم صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جنت میں گھر بنا رہا ہے یہ مجبوری کی حالت تھی کہ پتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹی کوئی بھی کر دی کہ اس نے اس ٹورچر سے اس میں مر بھی جانا ہے اور وہ فوت بھی ہو گئے اس ٹورچر کو برداج نہیں کر سکے ان کی بیوی کو بھی اس طرح ہی نیدہ مار کے مار دیا تو یہ ایک اس قسم کے ٹورچر جو تھے بروٹیلٹیز جو ساری کی جاتی تھی یہ دین کی خطر کی جاتی تھی حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے گا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہو لیکن جس حد تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوتا تھا اتنا نہیں ہوگا پھر جنگ مسلط کی گئیں حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اور جنگوں میں شہید بھی ہوتے تھے مسلمان بہت سارے تمہیں لوگوں کو جنگ مسلط نہیں کی جا رہی اور اس طرح ہو سکتا ہے اشارتیں تو ہوں برداج کرنے پڑھیں سکتی ہیں لیکن اس حد تک نہیں جائے گا وہ انٹینسٹی نہیں ہوگی تمہارے پلیے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی تو ایک حمد دلانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ جنگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ان کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ تمہیں سختیاں بھی آئیں گی مسائب بھی آئیں گے تکلیفیں بھی آئیں گی لیکن ان کو پرداش کرو اور جو ان پرداش کرو گے تو اللہ تعالی کے ہاں ریوارڈ پانے والے ہوگئے کیونکہ اسلام کا جو کونسپٹ ہے زندگی کا وہ یہ زندگی نہیں ہے جو سات ستر سال اسی سال نوے سال کسی کی زندگی ہے اسلام کا جو کونسپٹ زندگی کا وہ ایٹرنل زندگی آخری مرنے کی زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس میں اللہ تعالی ریوارڈ دیتا ہے تو اس لحاظ سے عظم السلام نے ہمیں دماغی طور پر تیار کیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جنہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ان کو یہ نہ سمجھیں کہ پھول پڑے ہوئے ہیں گلاب کی پتیاں پڑی ہیں ان پر چل کے میرے پاس آ جاؤ گئے تو وہاں تو سختیاں پرداشت کرنی پڑیں گی بعض لوگوں کو اور یہ ضروری نہیں ہر ایک کو کرنی پڑے ہیں یہ ایک کتنے لوگ احمدی ہیں کروڑوں احمدی ہیں پاکستان میں لکھوں احمدی ہیں جن میں سے چند سو یا ہزار کوئی ساتھ سختیاں ہیں باقی تو کچھ نہ کچھ رہی رہے نا ٹھیک ہے آپ تھوڑی سختیاں آج کل زمانے میں ہو گئیں کچھ باتیں سننے کی وجہ سے کچھ جہاں ملازمت کرتے ہیں ان مالکوں کی وجہ سے یا حکومت کے قانون کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود جو بعض احمدی وہاں سختیاں چھیل رہے ہیں اکثریت احمدیوں کی اتنی سختی برداشت نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا تو اس لئے تیار کیا تھا ذہنی طور پر اور وہ ذاتی زندگی میں نہیں ہے جماعتی زندگی میں ہے جماعت کی خاطر کرنا باقی جو ذاتی مسائل آتے ہیں پریشانیاں آتے ہیں کسی کا بچہ فوت ہو گیا کسی کا بھائی فوت ہو گیا کسی کا والد فوت ہو گیا کسی کو مالی تنگی آگئی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عیسائیوں کو بھی آتی ہیں یوتیوں کو بھی آتی ہیں امیروں کو بھی آتی ہیں غریبوں کو بھی آتی ہیں بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں جن کے بزنس سواپ کر جاتے ہیں بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں بینک رپٹ ہو جاتے ہیں اور جہاں وہ کئی کئی نوکر ان کے گھر میں خدمت کرنے والے ہوتے تھے وہ خود نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا داری میں بھی یہ ہو جاتا ہے ٹیک